حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نماز کے لیے باہر زانہ ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تصریف لے جایا کرتے تھے جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لحظے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں میرا بیوی کا رشتہ تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے پہلی بات اعتوار دوسری بات محبت تیسری اور سب سے اہم بات احساس اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کی رشتے میں نہیں ہیں تو یقین مانئے آپ کا رشتہ بلکل پوکلا ہے سب سے بہترین توفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت اس کی توزہ اور اس کا پیار ہے محبت اور احساس کرنے والا شہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے بیوی کا روٹنا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طرح اس تیری کرنے سے کپروں میں جان آ جاتی ہے بلپل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے ایک مرد کی عادی فبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور عادی اس کی وفا میں ہوتی ہے حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے خواہ آپ کی چاہنے والے آپ کو شہری اور فضل کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہو بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراج ہو اور جب دی راجی ہو جائے مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے کل کے مرد کی تربیت کا تفتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پر سکون ہوں سوہر کا لا پروہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لا پروہ ہونا سوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے بیوی کے آنف میں کبھی آنسو نہ آنے دیکھیں کہ بیوی روتی ہے تو سوہر کے زیب سے برکت ہو جاتی ہے ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر سوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے جب سوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بیوی سوہر کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے سبحان اللہ آپ ایک کامیاب ترین سوہر تب ہی ثابت ہوں گے اگر آپ نے اپنی بیوی کے مزاج کو پہچاننا سیخ لیا اور آپ کو اس کی مزاج کے موافق اس کو چلانا آ گیا بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا بھی نہیں چھوٹی وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی پیار بھرے رویے اور تولہ کی منتظر رہتی ہے چاہے بیچ میں کتنی بھی صدت کی ناراضگی چل رہی ہو میاں بیوی کی درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے با غیر نہ رہ سکیں ماں کے بعد ایک مرد کا سب سے زیادہ خیال اس کی بیوی رکھتی ہے باپ کے بعد شوہر اللہ کے جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارہ ہے عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی مرد تو اپنی پسند دیتا عورت کو چھونے والے ہواوں کا بھی دشمن ہوتا ہے شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مسکل سے مسکل حالات سے نہیں گھبراتی اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزاد فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہو کے اس کا شوہر اس سے راجی ہو تو وہ ذنت میں داخل ہوگی بیوی کو ہاتھ سے کھلانا شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب اندرات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلوہ ہو رہا ہو تو اس کے موں پر پانی کا چھینٹا دے پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کیلئے خرے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے یعنی نماز تحضر پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرماتے گا حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے سوہر کا ہے پھر حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے سمزدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو برا بنا کر رکھے کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں برا بنایا ہے جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوص دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوص رکھیں کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رنانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور افرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈڑو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ستم کر دو مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے اپنا لحظہ بدل لیتا ہے عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مسروف رہنے کے بہانے کرتا ہے بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراض کی کے باوزود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا اور کچھ عورتیں تو اتنی خوز نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسند دیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمیہ جو سفس جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو سیطان چیپ اٹھتا ہے آئے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا بی بی اپنے شوہر کو چار طرح سے خس رختی ہے اپنے دینداری سے اپنے اخلاق سے اپنے معاملات سے اور اپنے بناو سنگھار سے اس لیے بی بی کو چاہیے کہ سریعت کی حد میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناو سنگھار کرے باپردہ عورت غیرت مند بھائی غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فقر ہوتی ہے عورت آمیر آدمی نہیں چاہتی خوبصورت یا ایک سائر بھی نہیں وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنپوں کو پرسکے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رہ کر کہے یہ گھر تمہارا گھر ہے میاں بی بی کا اکٹھے برطن میں کھانا کھانا بے سرمی نہیں بلکہ سنت رسول ہے بی بی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا جد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کے امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور جد کرنا بند کر دیتی ہے مرد کے محبت کی نسانی مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پرنا گوارا نہیں کرتا مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا اور یہی ایک کلیہ عورت کو سمجھ نہیں آتا محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے مگر یہ اتنا ہی بھیانت بھی ہے اگر کسی غلط سخص کی محبت میں مبتلا ہو جائے اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے اس کراہٹ کے پیچھے دوپ غصے کے پیچھے پیار چپ رہنے کے پیچھے وضع